موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہم پروردگار عالم کے مقدس اسماع الحسنہ میں سے ایک بہت پیارا اسم مبارک المؤمن لے کر حاضری خدمت ہیں یا مؤمنوں اے امن دینے والے اس کے آداد 136 ہے اور اس کی خاصیت جمالی ہے ہر قسم کا امن و امان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے دنیا میں جب فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے اور انسانوں کی جان و مال خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت مومن کی بنا پر ان لوگوں کو اپنی پناہ ملا کر امن دیتا ہے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے پناہ اور امن کی جگہ بنایا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس لیے بھی وہ مومن کہلاتا ہے مگر جب اس لفظ کے نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی ایمان لانے والے کے ہوں گے ناظرینی کام مومن کی جو صفت ہے اس کو اگر ہم ورد کریں تو یہ ہمیں کیا عطا کرتا ہے آج کل میاں بیوی میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی عورت کا خامن بد اخلاق ہو بات بات پر بد زبانی اور بد سلوکی کرتا ہو تو عورت کو چاہیے کہ عشاقی نماز کے بعد یا مومن چھ ہزار مرتبہ اکیس دن تک پڑھے روزانہ پڑھائی مکمل کرنے پر اللہ کے حضور اپنے خامن کو وفادار کرنے کی التجا کرے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے خامن بیوی کا گرویدہ اور وفادار بن جائے گا ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خامن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی ہو تو خامن کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہوں تو اسے چاہیے کہ سسم مبارک کو روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ اس کا وہم جاتا رہے گا اگر آپ نے کسی وہم یا وسوسے کا علاج کرنا ہو تو سسم مبارک کو پانی پر روزانہ 5000 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے گیارہ یوم تک پلائیں انشاءاللہ وسوسہ اور وہم دور ہو جائے گا انسان کے اوپر بعض زفہ خوف کی کیفیت بھی تاری ہوتی ہے جو شخص خوف کے وقت اسے 623 مرتبہ پڑھے گا ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے گا اور اس کی جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا اور جو شخص اس اسم کی کسرت کرے گا مخلوق اس کی تابع فرمان ہوگی ایک اور قول کے مطابق منقول ہے کہ یا مؤمنوں امن و سکون بخشنے والا اور مؤمنوں کی حقیقی اماجگاہ ہے اس لئے اس اسم مبارک کو جو شخص ہر روز 300 بار پڑھے گا وہ ہر طرح کے خوف اور خطرے سے اللہ کی پناہ میں رہے گا ہمارے ہاں اکثر یہ وظیفہ پوچھا جاتا ہے کہ دشمن پر غلبہ کیسے ہم حاصل کریں تو دشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور جائز مقصد میں کامیابی پانے کے لیے ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اگر کسی جگہ پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہو راج امت مسلمہ کے بیشتر ممالک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال ہے قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو گیا ہو اور جان کی سلامتی کی فکر ہر وقت رہتی ہو کسی بھی طرح علاقے میں امن قائم نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں ہر نماز کے بعد بکسرت اس اسم پاک کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ اس اسم پاک کی برکت و تاثیر سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور خانہ جنگی کے حالات بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے ہر طرح کے گریلو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جمعت المبارک کی نماز فجر کے بعد ایک سو چھتیس بار یا مؤمن کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے استیانت اور امن و امان طلب کی جائے تو اس سے گریلو جھگڑوں کا ازالہ ہوتا ہے قراروبار نقصان سے محفوظ کیسے رہا رکھا جائے اس کو شراکت کے کاروبار میں اگر دوسرے فریقین سے کسی طرح کی خیانت اور کاروباری نقصان کا خدشہ ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ یا مؤمنوں کا تعویز بنا کر صدا اپنے پاس رکھیں ہمیشہ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص یا مؤمنوں کا تین سو ساٹھ بار ورد کر کے اللہ سے دعا مانگے تو وہ خطرناک حالات سے نکل جاتا ہے اور مزید نقصان سے بچا رہتا ہے جو شخص اس اسم کا تعویز دوسروں کو دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو اکتالیس یوم تک خلوت میں بیٹھ کر بعد نمازِ شاہ یا کسی مناسب وقت میں چار ہزار آٹھ سو چینوے مرتبہ روزانہ پڑے انشاءاللہ چالیس دن ختم ہونے پر اس کا نقش دوسروں کو وہم وسوسہ کے علاج کے لیے دے سکتا ہے میاں بیوی میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے کسی ضروری حاجت کے لیے جان و مال کی حفاظت کے لیے خوف سے بچنے کے لیے اور تجارت میں حصہ داروں کی شرنگیزی سے بچنے کے لیے ہمسایہ کی بدکلامی سے بچنے کے لیے برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور ظاہر و باطن کو ایک جیسا کرنے کے لیے ان تعویزات کو استعمال کرایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی آن لائن ان تعویزات کو حاصل کرنا چاہے تو وہ یقینا ہم سے رابطہ کر سکتا ہے پروردگار عالم اپنے اسم مبارک مومن کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے